اسلام علیکم آپ دیکھیں رہ حدائی ٹی وی اور میں ہوں رضا مقصود تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی دوستو یک دم بھارتی حکومت نے آرٹیکل تین سو ستر اور آرٹیکل پینتیس اے کو ختم کر کے کشمیر کے حق بڑاکہ مارا اور عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی موڈی حکومت نے کسی انٹرنیشنل پریشر کی اور نا کشمیری حقوق کی پرواہ کی دوستو بنیادی طور پر ان کی آئیڈیالوجی بی جے پی شیف سینہ آر ایس ایس اور جتنی بھی ہندو عطوا کی تحریکیں ہیں یا ان کی جماعتیں ہیں یہ ساری ان کی پالیسی کا حصہ ہے دوستو انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت سے آج کی ویڈیو میں ہم پہلے آرٹیکل تین سو ستر اور آرٹیکل پینتیس اے کے بارے میں جانیں گے اور پھر ہم اس خواب یعنی اکھنڈ بھارت کا جو موڈی حکومت دیکھ رہی ہے اس کے بارے میں سنیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بخلاہت میں موڈی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا آرٹیکل تین سو ستر اور آرٹیکل پینتیس ایک کیا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ محایدہ کیا ہے جو کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ کیا جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہوئی اور آج تک کابس ہو کر بیٹی ہوئی ہیں دوستو چودہ اور پندرہ اگست انیس سو سنتالیس جب انڈیا اور پاکستان وجود میں آئے اس وقت کشمیر ایک خود مختیار شاہی رہاست تھی اور کشمیر کے پاس انڈیا یا پاکستان سے کسی ایک ملکے ساتھ الحق کرنے کا آپشن مجود تھا کشمیر میں اقصدت مسلمان تھی جبکہ وہاں کا حکمران ہندو راجہ ہری سنگھ تھا پاکستان اپنی طرف سے پورا زور لگا رہا تھا کہ کشمیر خود کو پاکستان میں زم کر دیں یا کم سے کم پاکستان کے ساتھ مل جائیں دوسری طرف بھارت اپنی جگہ انہی کوششوں میں سرگرم تھا جبکہ کشمیری عوام جس کی اقصریت مسلمانوں پر تھی وہ پاکستان کے ساتھ نہ سہی لیکن بھارت کے ساتھ تو کبھی بھی مل کر رہنے کے لیے تیار نہ تھے کہانی تب مشکوک ہوئی جب کشمیری عوام نے راجہ ہری سنگھ کا جھکاؤ بھارت کی طرف دیکھا اور کشمیری مسلم اقصریت میں بغاوت نے سر اٹھا لیا راجہ ہری سنگھ چونکہ ہندو تھا اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ رہنے کے سخت خلاف تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اپنا اقدار بھی عزیز تھا اس لیے اسے وہی ملک عزیز تھا جو اس کے اقدار کی تاہیات زمانہ دیتا اور ایسی صورتحال میں ایک ہندو کے لیے ہندو ہی بہتر انتخاب تھا دوستو 22 اکتوبر 1947 میں راجہ ہری سنگھ کا جھکاؤ بھارت کی طرف دیکھ کر کشمیری مسلم اقصریت نے قبائلی جنگجو کو اپنا دکھڑا سنایا اور مدد کی اپیل کی جس کے نتیجے میں 20 ہزار سے زیادہ قبائلی جنگجو کشمیر میں داخل ہو گئے دوستو ادھر راجہ ہری سنگھ نے اپنی حالت دیکھی تو وہ بھارت کی طرف مدد لینے کے لیے بھاگا بھارت نے مدد کے بدلے ایک ایگریمنٹ کی شرط رکھ دی جسے راجہ ہری سنگھ نے فوراں قبول کر لیا لیکن راجہ ہری سنگھ حاضر دماغ تھا اس نے ایگریمنٹ ایسا کیا کہ کہا انڈیا کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے دوستو راجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ جس معاہدہ پر دستخط کیے اس کی تمام چھے شکیں یہ تھی پہلی بھارت کا ریاست کشمیر میں اختیار اس دستاویز میں درشکوں کے مطابق ہوگا دوسری بھارت پارلیمنٹ کو کشمیر میں صرف ان معاملات میں قانون سازی کا اختیار ہوگا جو 1935 ایک کے شیڈول میں درج ہیں 1935 ایک میں یا بھارتی ازادی ایکٹ 1947 میں کسی ترمیم کے ذریعے اس ایگریمنٹ میں درج شرائط میں رد و بدل نہیں کر سکتا چوتھی بھارت پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس کے ذریعے جمعہ کشمیر میں جبرن زمین کا اصول کیا جائے اور اگر بھارت کو اپنے کام کے لیے زمین کی ضرورت پڑی تو وہ زمین ریاست کشمیر ان کو حاصل کر کے دے گی ان شرائط پر جو بہامی طور پر تیپ آئی جائیں گی پانچویں اس مہائدے کی کوئی شک مجھے اس کا پابند نہیں کرتی کہ میں بھارت کے آئندہ بننے والے آئین کو منظور کروں اور نہ ہی مستقبل کے آئین کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے میرے اختیار پر کوئی پابندی آئید ہوگی چھٹی اس مہائدے میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس ریاست میں اور اس کے اوپر میری خود مختیاری کو متاثر کریں سوائے اس کے جیسا کہ اس دستاویز میں بیان کر دیا گیا ہے ریاست کشمیر پر میرے اختیار اقدار جو مجھے بحیثیت حکمران ریاست حاصل ہیں کم نہیں ہوں گے خیر دوستو یہ وہ مضبوط ایگریمنٹ تھا جو راجہ حری سنگھ نے بھارت کے ساتھ کیا جس کے نتیجے میں بھارت نے کشمیر میں اپنی فوجے داخل کی اور باگ بھارت پہلی جنگ کا آغاز ہو گیا جنگ کی صورتحال خطرناک حد میں داخل ہو گئی تھی پھر اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروائی تب تک پاکستان نے کشمیر کا 38% حصہ فتح کر لیا تھا جو آج الحمدللہ پاکستان کے پاس ہے خیر دوستو اب ہم آرٹیکل 370 کی طرف آتے ہیں دوستو 1949 میں بھارت کے کشمیر کے ساتھ محایدے کے بعد جب بھارتی آئین بنایا جا رہا تھا تب کشمیر کی حیثیت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا بھارت نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ کشمیر کی حیثیت کو آئین کے اس حصے میں ڈال دیا جائے جو آرازی انتقال اور خصوصی معاملات سے متعلق ہو خیر دوستو اب ہم آرٹیکل 35 اے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں 1953 میں اس وقت کے خود مختیار حکمران شیخ محمد عبداللہ کی غیر آئینی مزولی کے بعد بھارتی وزیر آزم جو ہارلال نہرو کی سفارش پر سردارتی حکم نامے کے ذریعے آئین میں دفع 35 اے کو بھی شامل کیا گیا جس کے مطابق بھارتی وفاق میں کشمیر کو وحظے طور پر ایک علیدہ ریاست کی حیثیت دی گئی دوستو آرٹیکل 35 اے آرٹیکل 370 کی ہی ایک مضبوط اور مکمل قانونی شکل ہے فرق بس یہ ہے کہ 1949 میں بھارت آئین میں آرٹیکل 370 کو ارازی انتقال اور خصوصی معاملات کے طور پر آئین میں شامل کیا گیا جبکہ 1903 میں آرٹیکل 35 اے کو مکمل قانونی حیثیت دے کر بھارتی آئین میں شامل کر لیا گیا تھا آرٹیکل 35 اے کے مطابق کوئی شخص صرف اس صورت میں جمہو کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ وہاں پیدا ہوا ہو اور کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جمہو کشمیر میں زمین جاداد نہیں خرید سکتا تیسرا کسی بھی دوسری ریاست کا شخص کشمیر میں سرکاری نوکری نہیں حاصل کر سکتا جو تھا کوئی بھی دوسری ریاست کا شخص جمہو کشمیر میں وارڈ کاسٹ نہیں کر سکتا دوستو آرٹیکل 35 اے جمہو کشمیر کے لوگوں کو مستقل شہریت کی زمانہ دیتا ہے اور راجہ ہری سنگھ کے بھارت کے ساتھ ہونے والے ایگریمنٹ میں بھی چیک چیکر یہی کہہ رہا ہے دوستو اب ہم اس بات کے طرف آتے ہیں کہ بھارت اتنی بخلات کا شکار کیوں ہیں یا وہ جو اکھنٹ بھارت کا خواب دیکھتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اتنا بہتاب کیوں ہیں دوستو عمران خان کے دورہ امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے اس راز کو افشاہ کرنے کے بعد کہ موڈی نے اسے سالسی کی درخواست کی تھی یہ اچانک کشمیر کا مواز اتنا گرم کیسے ہو گیا سب سے پہلے لائن اف کنٹرول پر فائرنگ شروع ہوئی پھر وادی میں ایک بہت بڑے آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی تمام لاو لشکر اسلاو باروت پہنچا دیا گیا خوف زیادہ کرنے کے لیے کلسٹر بم پھینکے گئے چاروں جانب دستیں مارچ کرنے لگے سیہاہوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی امرنات یاتروں والوں کو بھی وادی چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا دوستو سردارتی حکم میں نام آرٹیکل تین سو ستر ختم کر دیا گیا اور اب لوگ سبا میں امیت شان نے وہ بل بھی پیش کر دیا تھا جس کی تحت آرٹیکل پینتیس اے بھی ختم ہو گیا ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا اس بل کو پاس کرنے کے بعد کشمیر ایک ایسا خطہ بن جائے گا جس میں ہر کوئی جا کر آباد ہو سکے گا مقصد وہی ہے کہ جس طرح اسرائیل نے یہودیوں کو یرشلم میں آباد کر کے فلسطینیوں کو بے دخل کیا تھا ویسا ہی اب کشمیر میں بروز طاقت کیا جائے گا لیکن یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے عالمی سطح پر اس وقت انیس سو بیس کی عرب دنیا خلافت عثمانیہ کے زلت عمیز شکست کے بعد قومی اور قبائلی ریاستوں میں تقسیم ہونے کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور فرانس کے تسلسل بھی تھی آج دو سو انیس کی عالمی سطح بلکل مختلف ہے اور وہ یہ کہ تالیبان کی اگوانستان میں فتح نے اس خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے امریکہ کی 18 سالہ جنگ میں سرمایہ اور ٹیکنالوجی دونوں کو شکست ہوئی بھارت کو بھی 18 سالہ اگوانی حکمت عملی بری طرح نقام ہو چکی ہے تین عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اسے زلیل و رسوا کر کے کان سے پکڑ کر اگوانستان اور اس کے معاملات سے بے دخل کر دیا گیا ہے کہاں 2001 میں اس نے پورے خطے پر مکمل کنٹرول کا خواب دیکھا تھا اور کہاں اب یہ خطرہ کہ امریکہ کے اگوانستان سے نکلنے اور تالیبان کے اقدار میں آنے کے فوراں بعد دنیا بھر کے جہادیوں کا اگلا ٹھکانہ کشمیر ہوگا اور جب یہ لوگ کشمیر میں داخل ہوں گے تو اس شوق اور ولولے کے ساتھ ہوں گے کہ وہ ابھی ابھی ایک عالمی طاقت اور اس کے 48 ہواریوں کو اگوانستان میں شکست دے کر آئے ہیں دنیا بھر کے جہادی جن حدیثوں سے اپنے لئے رہنمائی لیتے ہیں وہ کشمیر کی فتح کا ذکر نہیں کرتی بلکہ جہادِ ہند کی بشارتوں والی فتح کے تذکرے سے معمور ہیں کشمیر میں جہادیوں کا داخل ہونا جو بھارت کی 7516 کلومیٹر لمبے سرحدی ساحل کی مجودگی میں اس قدر آسان ہے کہ طاقت ترین فوج بھی اسے نہیں روک سکتی اگر یہ وہاں سے داخل ہو گئے تو پھر ان کی اگلی منزل کشمیر کی آزادی نہیں بلکہ جہادِ ہند ہوگی ایسی صورت میں یہ جنگ بھارت کے ہر شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اسرائیل کے اردگرد آباد مصر سعودیہ عربیہ اردگان شام لبنان عراق اور خلیجی ریاستوں میں مسلمانوں کی کل آبادی 20 کروڑ کے قریب ہے جبکہ اکیلے بھارت میں 25 کروڑ مسلمان آباد ہے اور یہ ایسے مسلمان ہیں جو گزشتہ دہائیوں سے زلط اور سوا کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہر جگہ خوف میں زندہ ہیں دوستو مشک وستہ کے 20 کروڑ مسلمانوں پر کم از کم 10 حکومتیں ہیں جو جہادیوں کے کنٹرول کرنے کے لیے امریکی مفاد پر عمل پہرا ہیں جبکہ بھارت تو اس وقت 18 ریاستوں میں خانہ جنگی سے لڑ رہا ہے ان 25 کروڑ مسلمانوں میں سے چند ہزار بھی کشمیر کے جہاد میں شامل ہو گئے تو بھارت ایک ایسا ملک بن جائے گا جہاں آسان سے لے کر پلوامہ تک ہر محلہ آگ اور خون میں نہا رہا ہوگا اور اس منظر نامے پر اسی دن سے بھارت میں غور شروع ہو گیا تھا کہ جب تین سرکہ لگاتا تھا کہ یہ سب پاکستان کی مدد سے ہو رہا ہے ویسا ہی الزام لگا کر پاکستان سے کنٹرول لائن پر جنگ کا آغاز ہوگا اس ایٹمی پوائنٹ کا بہانہ بنا کر اقوام متحدہ عالمی برادری اس میں کود پڑیں گی جس کا آخری منظر وہ ہوگا جس کا اشارہ ڈونل ٹرم نے دیا تھا کہ وہ سالسی کرنے کو تیار ہیں اس سالسی کا بنیادی مقصد صرف ایک ہوگا کہ کشمیریوں کی جد و جہد ازادی کو ایک عام قومی ازادی کی جنگ سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اسے ویت نام کی طرح قوم پرستی اور خطے کی ازادی تک تسلیم کر کے مسئلہ حل کیا جائے اس معاملے میں دونوں جانب سے پس پرتہ بہت کام ہو چکا ہے کافی حد تک حل بھی تجویز ہو چکے ہیں دوستو پاکستان اور چین کے لیے گلگت بلوتستان اہم ہے کیونکہ سی پیک وہاں سے گزرتی ہے یہ پاکستان کو دے دیا جائے گا کمان کے تحت ایک سیاہی خطے کا درجہ دیا جائے گا اور پھر دس سال بعد اگر رائے شماری کرائے جائے گی تو اس وقت تک کشمیری ایک عالمی سیاہی مرکز کی تمام خرابیوں کے عادی ہو چکے ہوں گے ایسے میں نتیجہ یقیناً مختلف ہی نکلے گا دوستو یہ ہے وہ عالمی طاقتوں کا خواب جو اب کشمیریوں کے خون سے تحریر کیا جا رہا ہے لیکن ایسا ہی خواب اگوانستان میں بھی دیکھا گیا تھا امریکی ڈالروں کی بھرمار نائٹ لائف اور کلبوں کے زندگی اور میار زندگی کی بلندی بھی اگوان طالبان کے خلاف نفرت پیدا کر سکی اور نہ ہی انہیں شکست دے سکی اس لئے کوئی کچھ بھی تعبیر کریں میرے لئے میرے آقا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ بشارت اہم ہے کہ یہ خورسان یعنی اگوانستان ہے یہاں سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور بیت المقدس میں گار دیا جائیں گے آج وہ کالے جھنڈے اگوانستان میں سر بلند ہو چکے ہیں اب وہی حکمت عملی کشمیر میں بھی اپنائی جائے گی اور یہاں بھی میرے آقا کی بشارت مجود ہے جب تم ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لاؤ گے تو عیسیٰ بن مریم فتح کی بشارت مجود ہے صرف کشمیر کی فتح نہیں آزادِ ہند کی فتح